خوش خبری یہ ہے بہت بڑی خوش خبری ہے ماشاءاللہ آج کیا تاریخ ہے اٹھائیس دلقادہ انشاءاللہ دو تین دن کے بعد وہ دس دن شنو ہونے جا رہے ہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے یہ آپ لوگوں کے لئے خوش خبری ہے آپ لوگوں کو اللہ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے پہلی زلحجہ سے دس زلحجہ تک وہ مبارک ایام آنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے محبوب ہیں اور اس کو یوٹیوب پہ جانے ڈالنا ہے ابھی جو میں بولتے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْفَجْرُ وَلَيَعْلِنْ عَشْرَ قسم ہے فجر کی قسم ہے دس راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دس دنوں کی جو پہلی زلحجہ سے دس زلحجہ تک کیا ایامیں ان کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ نے اس میں جو فضلت رکھی ہے اس کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے جیسا کہ اہل علم کا قول ہے تو ان دس دنوں کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے جیسا کہ تفسیر اس آیت کی وَلَيَعْلِنْ عَشْرَ جو حافظ ابن کثیر حضرت اللہ نے دیان کیا ہے فسٹ زلحجہ سے ٹن زلحجہ تک قسم کھائی اللہ نے ان دس دنوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں صحیح حدیث ابو خاری کی مَا مِنْ اَيَّامِنْ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا يَفِيهِنَّ اَحَبُّ الٰلَّهِ مِنْ هَذِهِ الْعَشَرَ قِيلَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِلَّا رَجُلٌ قَدْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجَ مِنْ دَلِكَ بِشَيْدِ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دس دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے باقی دنوں میں جتنے عامال کیے جائیں ان سے زیادہ اچھا ان دس دنوں کا نیک عمل ہے فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ہے اللہ یہ کہ وہ آدمی جو نکل چکا ہے اپنے نفس اور مال کے ساتھ اور لوٹ کر نہیں آیا ہے محترم سامعین و ناظرین یہ حدیث ان دس دنوں کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ کتنے مبارک ایام یہ ہیں بلکہ علماء کا فتوہ ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ان دس دنوں کی فضیلت ہے بلکہ آخری اشرا ہے نا رمضان کا ان کے جو دن ہیں ایک ہوتا دن ایک ہوتا رات تو ان دنوں سے بھی افضل ان دس دن ازلحجہ کے دن ہیں البتہ راتیں وہ راتیں ہیں ایامیں آخری اشر کی راتیں ہیں کیونکہ ان میں سے ایک لیلت القدر ہوتی ہے اس لئے وہ راتوں میں وہ فضیلت ہے لیکن دنوں میں اطلاقی طور پر ان دس دنوں کی فضیلت تمام دنوں پر ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا موقع ہمیں دے رہا ہے کہ جس میں ہم خوب نیک عمل کریں اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ عامل ہیں جب اللہ تعالی اس کا فائدہ کیا ہے اگر ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا ہم سے جب اللہ ہم سے خوش ہو گا اللہ راضی ہو گیا ہماری دنیا بھی بن گئے ہماری آخرت بھی بن گئے آدمی دنیا بنانے کے لیے پیسہ کماتا ہے سہولیات کا انتظام اپنے گھر میں رکھتا ہے تاکہ دنیا اس کی سکون سے گزرے لیکن دنیا بنتی ہے نیک عمل سے اللہ تعالی نے فرمایا جو نیک عمل کریں گے مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ مومن ہیں تو ہم ان کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے ضرور بزرور ان کو اچھی زندگی گولڈن لائف عطا کریں گے اور قیامت کے دن ان کے کیے کا بہترین بدلہ ہم ان کو دیں گے تو حیاتِ طیبہ وعدہ ہے اللہ کا اس آیت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے بعد عملِ صالح کرتے ہیں عملِ صالح نیک عمل کرنے کے دس دن آ رہے ہیں اور ان میں آیت میں تو عمومی طور پر ہے کہ کبھی بھی کوئی نیک عمل کریں گے ایمان آنے کے بعد ان کی زندگی بہترین بدلہیں جائے گے گولڈن لائف ان کو دی جائے گے اس حدیث میں تو خوشخبری ہے کہ دس دنوں کا نیک عمل اللہ کو باقی دنوں کے عمال سے زیادہ محبوب زیادہ پسندی دائے تو کتنا بڑا چانس مل رہا ہے ہمیں کہ پہلی ذلحجہ سے ہم تیار ہو جائیں نیک عمل کرنے کے لیے خالص اللہ کے لیے کیا کرنا ہے نیک عمل نیک عمل بہت ہے نماز پڑھنا نیک عمل قرآن پڑھنا نیک عمل بیمار کی تیمارداری کرنا نیک عمل مسافر کی مدد کرنا نیک عمل حاجیوں کی خدمت کرنا نیک عمل پڑوسیوں کا خیال کرنا نیک عمل ماں باپ سے عدب سے بات کرنا نیک عمل ایک دوسرے کو سلام کرنا نیک عمل ایک دوسرے کے کاموں میں ہیلپ کرنا مدد کرنا نیک عمل قرآن کی تلاوت نیک عمل ذکر ازکار نیک عمل دعائیں پڑھنا نیک عمل درود شریف پڑھنا نیک عمل نیک عمل بہت ہے قبرستان جانا قبرستان کی زیارت کرنا نیک عمل بہت ہے نیک عمل ان دس دنوں میں ایک اور ایک بڑا نیک عمل ہے وہ ہے بیت اللہ کا حج جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے کیونکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے پانچ میں سے ایک رکن یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں اسی طریقے سے جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا نیک عمل ان دس دنوں میں خصوصی طور پر ہے اور وہ ہے عرفات کے دن کا روزہ حجیث بن عبیسلم سے سوال کیا گیا عرفات کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ سال بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اب اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ عرفات کے دن کا روزے کا مطلب جب یہاں عرفات ہوگا سعودی عرب میں تو پوری دنیا والے اسی دن روزہ رکھیں گے یا نو تاریخ کے دن روزہ رکھیں گے سوال جواب دوسرا سہی ہے نو تاریخ کے یہی علماء کا فتوہ ہے کہ نو تاریخ کے دن روزہ رکھیں گے اس لئے کہ حدیثیں جو آئیں ہیں اس میں دو الفاظ ہیں ایک یوم عرفات ہے اور یوم التاسع ہے ایک حدیث میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ عرفات کا دن اور ایک حدیث میں ہے کہ نو تاریخ تو اگر ہم عرفات کا دن مراد لے کر ساری دنیا میں جب یہاں عرفات کا دن ہوگا اس دن روزہ رکھیں گے تو دوسری روایت میں نو تاریخ کا جو لفظ آیا تو نو تاریخ تو نہیں ہوئی آپ کے پاس تب آپ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں اسی لئے علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ آپ اپنے ملکوں میں جب نو تاریخ ہوگی اسی دن آپ عرفات کا روزہ رکھیں گے یہ بہت بڑا عمل ہے اس سے سال بر کے گناہ محاق ہو جاتے ہیں اور یہ دس دنوں میں سے ایک دن کا عمل ہے اسی طریقے سے دس زلحجہ کے دن جانوروں کی قربانی دینا ان لوگوں کے لئے جو حج نہیں کرنا چاہتے ہیں عدحیہ جس کو کہتے ہیں عید کی قربانی یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے اور یہاں مسئلہ بتا دوں جو آدمی عید کی قربانی دینا چاہتا ہے جسے آپ پاکستان میں انڈیا میں یا آپ یہاں جدہ میں تو آپ پہلی تاریخ سے قربانی دینے تک دس تاریخ تک اپنے بال اور ناخنوں کو نہ نکالیں کیا آپ کے بیوی بچے بھی اس میں شامل ہیں نہیں جو قدحیہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے جو قربانی عید کی دینا چاہتا ہے دس تاریخ کے دن عید کی قربانی تو اس کے لئے چاند دیکھنے زلجہ کے چاند سے لے کر آخری تک کب تک قربانی دینے تک بال اور ناخن نکالنا منع ہے یہ سنت ہے اس کا اعتماد اس کے علاوہ جو چاہے آپ کریں نیک عامال بہت قیمتی ایام ہیں دس دن ان میں بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور نیک عامال تو مختلف ہیں جیسا کہ کچھ ہم نے دکر کیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دس دن آئیں اور چلے جائیں اور ہم اللہ کی پسندیدہ کام نہ کریں آدمی کمپنی میں اپنے باس کو خوش کرنا چاہتا ہے بعض ایسے بھی شوہر دنیا میں ہیں آپ کو شاید تاجب ہوگا جو بیویوں کی خوشی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں ہمیشہ تو یہ جو اپنے ساتھیوں کو اپنے سے بڑوں کو خوش کرنے کا ہوتا ہے کیوں بڑا خوش ہو جائے گا باس خوش ہو جائے گا مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے کمپنی کا منجر خوش ہو جائے گا سیلری بڑھ جائے گا تو آدمی جو ہے اس کے لیے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے بڑے کو اپنے مینجر کو اپنے باس کو اپنے ذمہ دار کو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے عظام موزن صاحب ہمیشہ آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں لیکن شاید الفاظ پر کبھی غور نہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی مردبہ سنے بچپن سے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جب رب کو ہم نے خوش کر دیا تو پھر دنیا بھی ہماری سمار گئی آخرت بھی ہماری بن گئی کامیاب ہے وہ شخص جس کا رب اس سے خوش ہو جائے رب جس کا اس سے خوش ہو جائے ہم سب کا رب اللہ رب العالمین ہے اگر ہم سے خوش ہو جائے تو ہمارے لئے اس سے بڑی خوش خبری کا اسی لئے میں نے کہا دورے میں ایک بہت بڑی خوش خبری آپ لوگوں کے لئے ہے دس دنوں کا نیک عمل اللہ کو بول ایک ہوتا ہے پسند ایک ہوتا ہے احب اللہ کو زیادہ پسند ہے حدیث کی یہ الفاظ ہے تو زیادہ پسند دیدہ کام نیک عمال ہے دس دنوں میں دس دنوں سے پہلے عمل پسند ہے اللہ تعالیٰ کو آج بھی آپ کل بھی قرآن پڑھئے اچھا ہے لیکن یہی کل کا قرآن جو کل آپ قرآن پڑھیں گے پہلی تاریخ کے بعد قرآن پڑھیں گے فرق زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان چیزوں پر عمل پہ رہا ہونے کی توفیق عطا فرق